اوزو باللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اسوسییٹ ڈگری انیشیئٹ ہوئی تھی اس پہ میں نے بہت ساری اس پہ ویڈیوز بنائی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے بعد بھی کافی اس پہ ویڈیوز آتی رہی تو اس کے ڈیٹیل پہ تو میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے کیونکہ ٹاپک آج کا ہمارا تھوڑا سا الگ ہونے والا ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں جن سٹوڈنٹس کو نہیں پتا اسوسییٹ ڈگری بی ایس ای اور بی اے کو ختم کر کے انیشیئٹ کی گئی تھی اور یہ سمیسٹر سسٹم ہی ہے ایک قسم کا یہ بی ایس کی طرح ہی ہے لیکن بی ایس میں ہوتے ہیں ٹوٹل آٹھ سمیسٹر لیکن اسوسییٹ ڈگری میں ہوتے ہیں ٹوٹل چار سمیسٹر باقی اس کا جو سین ہے وہ تقریباً بی ایس کی طرح کی ہے سمیسٹر سسٹم کی طرح کی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس ٹائم یا کس سیچویشن میں آپ کو اسوسییٹ ڈگری کرنی ہے اور کس سیچویشن میں آپ کو بی ایس کرنا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس کو نالج ان چیزوں کا نہیں ہوتا انہوں نے جانا کہیں اور ہوتا ہے یا ان کے لیے بیسٹ یا بیٹر کوئی اور جگہ ہوتی ہے چلے وہ کہیں اور جاتے ہیں اور بعد میں پھر ٹائم ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اگر آپ میٹرک میں ہو ایف ایسی میں ہو یا ایف ایسی کے آپ نے ایگزامز دے دیئے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے بہت انفارمیشن آپ کو ملنے والی ہے اور اسی طرح کی انفارمیشن ویڈیوز آئیں گی چینل میں اس کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا بات کرتے ہیں بی ایس کی کہ بی ایس آپ کو کس سیچویشن میں کرنا ہے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی نیچر ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ڈریم ہوتا ہے یا آپ یہ کہہ لیں کوئی نہ کوئی مرضی ہوتی ہے اب اگر تو آپ کے جو مارکس ہیں وہ آپ کی مرضی سے میچ کر رہے ہیں آپ کی جو ریالٹی ہے وہ آپ کی ڈریم سے میچ کر رہی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں مثال کے طور پر ایک بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ایک سٹوڈنٹ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور اس کے ریال میں بھی 90% اس کے ایگریگریٹ ہیں تو اس کے لیے یہی بیسٹ ہے کہ وہ ایم بی بی ایس کے لیے پلائی کر دے لیکن ایسے سٹوڈنٹ کا کیا ہوگا جس کا ڈریم ہے کچھ اور لیکن اس کے مارکس اتنے نہیں ہیں تو وہ پھر کیا کرے کیا گھر بیٹ چائے یا پریشان ہو جائے ایسی بات نہیں ہے اور ایسی سٹویشن میں جب آپ کا میرٹ نہیں بنتا اس فیلڈ میں جس میں آپ جانا چاہتے ہو تو زیادہ تر سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ رینڈملی یونیورسٹیز میں اپلائی کر دیتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ مارا کون سے ڈپارٹمنٹ میں نام آتا ہے اور وہاں وہ چلے جاتا ہے تو وہاں وہ چلے جاتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہوتا ہو سکتا ہے وہ لٹریچر میں چلا جائے بندہ لیکن لٹریچر میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پولیٹیکل سائنس میں چلا جائے وہاں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو ایسی گلتی آپ نے نہیں کرنی اس ڈپارٹمنٹ میں بلکل بھی نہیں جانا جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے صرف اس بیس پہ نہیں جانا کہ آپ کا میرٹ بن گیا تو چلو ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے آپ نے جانا وہاں ہی ہے جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہو جہاں پہ آپ کا دل ہو تو وہ دل والی جگہ پہ کیسے پہنچنا یہی میں آپ کو بتاؤں گا اسی کا حل ہے اگر آپ کا کوئی سپیسیفک گول ہے یا سپیسیفک انٹرسٹ ہے مثال کے طور پر آپ کو کیمسٹری میں انٹرسٹ ہے آپ کو فیزکس میں انٹرسٹ ہے میتز میں ہے بائیو میں ہے یا بائیو ٹیک میں ہے ایسی فیلڈز میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ کو آنکھیں بند کر کے بی ایس کرنا چاہیے لیکن ایک شرط پر اگر آپ کے مارکس یا اگر آپ کا میرٹ کسی گورنمنٹ یونی میں بن رہے تب اب مثال کے طور پر بی ایس کمسٹری ہے بی ایس بائیو ٹیکنالوجی ہے ان کا میرٹ کافی ہائی ہوتا ہے یہ مجھے بھی پتا ہے آپ لوگوں کو بھی بتا ہے اور جو سٹوڈنٹس نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہائی ہوتا ہے اور یہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ واقعی میں ہائی ہوتا ہے اب اگر آپ کے اتنے مارکس نہیں آتے مثال کے طور پر 85% مارکس چاہیے آپ کو کسی اچھی یونیورسٹری میڈ میشن کے لیے اور آپ اسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو بی ایس کمسٹری یا بی ایس بائیو ٹیک میں جانا چاہتے ہو آپ کے اتنے مارکس نہیں آئے تو آپ کیا کروگے آپ کے پاس پھر دو آپشنز ہیں وہ اس پہ میں ڈیٹیلڈ ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں لیکن میں ابھی ٹاپک تھوڑا آ گیا تو بتا دیتا ہوں اس کے لیے دو آپشنز ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ پرائیوٹ یونیورسٹری میں جاؤ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کسی ایسے کالج میں ایڈمیشن لو جو کسی یونی سے ایفلییٹڈ ہو ان دونوں طریقوں سے کیا ہوگا کہ آپ کے مارکس زیادہ نہیں دیکھ جائیں گے میرٹ کم ہوگا ایڈمیشن ایزیلی مل جائے گا جس ڈپارٹمنٹ میں آپ چاہتے ہو لیکن ان دونوں راستوں سے ایک اور اچھا راستہ بھی ہے اور وہ ہے اسوسییٹ ڈگری اسوسییٹ ڈگری میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ مارکس نہیں چاہیے ٹھیک ہے آپ کو نارمل مارکس چاہیے اور ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جہاں سے آپ یہ ڈگری کرنا چاہتے ہو وہ پہلے ویریفائی کر لینا کہ واقعی میں اچیسی سے افلییٹڈ ہے یا نہیں ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو اچیسی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے مل جائے گی اور اگر آپ کو انسٹیٹیوٹ کو یہ کہتا ہے کہ ہم اینول بی ایسی کروا رہے ہیں یا بی ای کروا رہے ہیں تو وہاں مت جانا مت کرنا اینول کچھ بھی کیونکہ اب سب کچھ سمیسٹری سسٹم میں کنورٹ ہو رہا ہے اور وہ آپ کے ساتھ فراڈ بھی لگا سکتے ہیں تو اب اسوسییٹ ڈگری آپ کے لیے ہیلپفول اس سیچویشن میں ہوگی جب آپ کسی سپیسیفک فیلڈ میں جانا چاہتے ہو لیکن آپ کا میرٹ نہیں بن رہا پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسوسییٹ ڈگری کا انتخاب کرنا ہے اس میں کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ نے بی ایس کیمسٹری میں جانا تھا ایڈمیشن نہیں ہوا آپ کا اب آپ نے کیا کیا اسوسییٹ ڈگری کر لی اسوسییٹ ڈگری ان سائنس اسوسییٹ ڈگری ان سائنس کر لی ایڈی پی ان سائنس تو وہاں پہ آپ کیا کروگے کہ کیمسٹری کا سبجیکٹ بھی پڑھو گے زوالوجی بھی پڑھو گے اور اس کے بعد اسوسییٹ ڈگری میں آپ محنت کرو اچھا سی جی پی اے لو اچھا نالج لو اس کے بعد آپ کے پاس ایک آپشن ہوگا کہ آپ ماسٹر کرو ایم ایسی کرو کسی بھی یونیورسٹی میں اب اس کے ایڈمیشن پہ بھی میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی تھی لیکن ابھی پھر بتا دیتا ہوں کہ چار سمیسٹر ہوتے ہیں اسوسییٹ ڈگری میں اور ان چاروں سمیسٹر کا آپ کو اینڈ پہ سی جی پی بتا دیا جائے گا آؤٹ آف فور اسی کی بیس پہ یونیورسٹی والے آپ کو ایڈمیشن دیں گے پانچویں سمیسٹر میں ٹھیک ہے اب جس طرح اسوسییٹ ڈگری میں آپ نے کمسٹری پڑھا زوالوجی پڑھا اس طرح کے اور بھی سبجیکٹس پڑھے اب آپ سپیسیفک بی ایس کمسٹری میں جانا چاہتے ہو یا بی ایس زوالوجی میں جانا چاہتے ہو تو اب پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن لوگیں یونیورسٹی میں ٹھیک ہے تو وہ ایک قسم کا آپ کا ماسٹر لیول ہو جائے گا اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسوسییٹ ڈگری میں اچھے مارکس لانے ہیں تو یار یہ سارا سین ہے اور یہی میں بات آپ کو کنوے کرنا چاہتا تھا اس ویڈیو میں کہ اگر آپ کا کسی ایک سپیسیفک فیلڈ میں دل ہے لیکن ایڈمیشن نہیں ہو رہا تو آپ اسوسییٹ ڈگری کر کے دوسرے راستے سے الٹرنیٹ روٹ چوز کر کے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہو تو اگر آپ کو اس طرح کے انفرمیشن ویڈیوز چاہیے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو wish you all the very best ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ